ایسی چلا رہے ہیں اور ہزار بھی ہے بلکل بلکل بس کر دو ہر دفعہ پرگرام پہ آتے ہیں کوئی نیا شوشاہ چھوڑا پہلا رکی لانچ کیا تھا پاکستان نے کیا تھا خلا میں کیا تھا میڈم میں نے اس دن گوگل بھی کیا سارے پیسے تو ڈیزل پہ لگ رہے ہیں پیٹرول پہ لگ رہے ہیں اور چاند پہ کیسے جائیں یہاں پہ ہمیں بھی تو کوئی فیور ملے گی تو ہم آگے جائیں گے نا مجھے بتاؤ تمہارے ایک سار بھی لہا رہے ہیں تم پروف کر کے دکھاؤں گے پتاؤں گے پتاؤں گے پتاؤں گے پتاؤں گے پ جو میلہ ریپورٹر ہے نائلہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا ہے اس پر عملہ کرنے کے لئے بھی تو کیا ہے پورا ملہ ویڈیو کے دیکھیں گے ویڈیو کا اینڈ تک آپ کو ملیں گے ڈسکریپچن میں ان کے چنل کو وزیٹ کیجئے گا اس چنل کو بھی سسکرائب کیجئے ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہے اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد آپ کا نام جانزیو جانزیو سے میری اسی بازار میں پہلے بھی باتچیت ہو چکی ہے اور اس کو بڑا غصہ آتا ہے جب انڈیا کا ذکر کیا جاتا ہے یہ انڈیا سے ریلیٹڈ باہر بات ہوتی ہے آپ نے چندر یاندھری بارل کیا ہے ٹھیک ہے وہ پوری دنیا میں بارل میں بتاتا ہوں دو چیزیں پاکستان پاکستان میں اچھا کیا میں بتاتا ہوں جو پاکستان جو انڈیا میں کھڑا ہوگے پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ بھی فیموس دیکھنے یہ یہ چیز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے اچھی چیزیں دیکھنی ہے نا تو دونوں سائٹوں کی دیکھیں اگر بری دیکھنی ہے تو صرف پاکستان کی کیوں صرف پاکستان کی کیوں ہوں بتائیں نا اچھا میری بات سنیں اچھی بری باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور لیکن اس کے ساتھ پوری دنیا کے ملکوں میں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایکنومکل اتبار سے ڈیویلپمنٹ اتبار سے جیسے آپ یہ گیموں کی بات کی ہمارے کھلاڑی جو ارشد ندیم ہے اس نے اچھا پلے کیا کوئی اچھی خبر ہمارے ملک میں آئی لیکن اگر اس سے پہلے گرم بات کریں اکانومی کی بات کریں اس کے ساتھ ملک کی خزانے کی بات کریں ڈیویلپمنٹ کی بات کریں ڈیموکریسی کی بات کریں تو وہ سٹیبل نہیں ہے پوری دنیا پورے پاکستان تو میں نے ایک اور شو ریکارڈ کیا ہے اس پر پوری عوام اپنا بل لے کیا ہوئی تھی ہر بندہ مجبور ہے تو یہ مجبوریاں بھی دکھانی پڑتی ہیں آج جیت کا جشن ہے دیکھیں ہم مائک لے کیا ہوں ہیں کہ ہمارے کھلاڑی نے آپ دیکھیں جو ہے ایک چیمپینشٹ میری چھوٹی سرقویسٹ تو آپ ہماری مجبوریاں ہمیں دکھائیں نا ان کو دکھانے کا کیا فائدہ میری بات سنے میں تو چینل لے لے کہ انڈیا نینہ جاتی میرا چینل دیکھو یہ تو نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہو دی میری بات سنے میرے پینل کا نام بھی نائلہ پاکستانی مطلب پاکستانی کونٹینٹ پہ کھا اب یہ یوٹیوب کی اب کام ہوتا ہے جس جس کو اس ٹوپنک کے اندر انٹرسٹ ہے وہ سب کو دکھاتا ہے اب یہ تو نینہ میں نے کوئی ایسرٹیفکیٹ تو نہیں لیا کہ فلاں ملک میں دیکھیں گا پاکستان میں بھی نہیں لیا آج بھی انڈیا کی بات آگی انڈیا اور پاکست پاکستان کے ہر سوال انڈیا اور پاکستان نے کیا کیا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان اب چندران تھری اگر گیا پاکستان چلو مبارک ہوں تو گیا تو اگر گیا ٹھیک ہے اچھی بات ہے مہن کا سارے پیسے تو ڈیزل پہ لگ رہے ہیں پیٹرول پہ لگ رہے ہیں اور چاند پہ کیسے جائیں یہاں پہ ہمیں بھی تو کوئی فیور ملے گی تو ہم آگے جائیں گے نا میرے سب کے لگ رہے ہیں کسی ملک میں ڈیزل پیٹرول فری نہیں ہے لیکن اتنا میرے جان سب کے لگ رہے ہیں آپ کو بتا ہے جو پہلا پاکستان نہیں کیا تھا خلاب میں کیا تھا میڈم میں نے اس دن گوگل بھی کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان دیکھیں ہر ملک میں اچھے برے دن آتی رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھے دن تھے اب تھوڑے برے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری ماں ہم اس کے خلاب بولنا شروع کریں انڈیا کے نیری چوبڑا نے جو ہے اپنے ملک کے لیے گول جیتا اس کو گولڈن بوائی کا نام دیا پاکستان کے جو کھلاری ہے ارشن ندیم انہوں نے سلور میڈل جیتا اور ون اور ٹو انڈیا ون پہ آیا پاکستان ٹو پہ دیکھیں ہمارے ملک میں اتنی ٹینشن میں بھی اچھی خبر آئی ہم آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں لیکن کھیلوں کے بات کر لیں کیا پاکستانی سرکار اپنے کھیلوں کو پروموٹ کر رہی ہیں جو کھیلاری ہیں ان کے اوپر کوئی افرٹ کر رہے ہیں میں صرف اپنے پاکستان کے مدان میں نہیں مجھا رہا میں صرف اپنے پاکستان اور اپنی عوام کے لیے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں میں عوام کے لیے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان سے سیاست دانہ ہمیں ستاتے ہیں ہمیں رولاتے ہیں اس قدر ہمیں درد دیا ہوا ہے ان لوگوں نے اس قدر درد دیا ہوا ہے اس لوگوں نے ہمیں بجلی کے بل دکھا دکھا کے رولاتے ہیں ان سے کبھی یہ بھی پوچھا جائے کبھی آپ نے بھی گھر کا بل دیا ہے نہیں تو اس بات پہ بھی اس کو کہے کہ کچھ سوچ کے بات کرے جب تک پاکستان میں یہ عوام مرتی رہے گی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے یہ پاکستان ہے پر پرگرام پہ آتے ہیں کوئی نیا شوشہ چھوٹے نہیں 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 میری باسوں نے میری باسوں نے خود بات کبھی میری باسے میری باسوں نے دیکھاؤ کہ سمالی کہ کو کوئی یہ بھائی بھائی موبائل اس کے اس میں بھائی انڈیا سے تو نہیں نہیں نی نہیں انہیں ازار پیار بلائے ہوگا ان کی سیلری بھی اچھی ہوگی ان کا کوئی تعلقات ہوگا بھائی آپ نے تار لگائی ہے 60% گورنمنٹ ٹیکس ہے میری بات سنو بھائی آپ لوگ کے میری بات سنو بھائی آپ لوگ کے میری بات سنو بھائی کامرے میں آنی رہا فائدہ کی ایک ٹیکس کرنے کا پیچھو میری بات بھی انکمپلیٹ ہے مجھے بھائی میں کوئی نہیں آگا سر میری بات سنو بھائی جلتی ریٹکلری کی لائٹ آگے ہو جب بلنکنگ بھائی کر رہی ہوتی اس کے ٹیکس اچھا ساری باتیں چھوڑے یار یہ کیا تماشی آج کل بنایا ہے جہاں کوئی ترقی کی باقلہ بجلی کے بھائی ہم کہہ رہے کہ پاکستان کے جو ہیں ارشد ندیم نے جو ہے سلور میڈل جیتا ہے کیا کہ کچھ جیتا ہے سلور میڈل میں نے سر میں ڈالنا ہے مجھے بتاؤ سلور میڈل کیا کرنا ہے میں نے ہمارا کھلاڑی جیتا ہے میں کہتا ہمارا کھلاڑی جیتے وہ کھلاڑی نے ہمیں کیا دینا ہے بھائی ہماری سلوریز دیکھو میری جتنی بھی سلوری ہے میں کیوں بتاؤں میری سلوری مجھے بتاؤں تمہارے ایک ہزار بھی لا رہا ہے تم پروف کر کے دکھاؤں ہمیں یہ بتاؤں میرے بتاؤں میرے بتاؤں اجنٹ تو نہیں ہوں ایک میڈے میں نے دو بھیل پہ کیا ہے ایک اپنا ایک ہمسان اس کو اس کا کیمرے میں شکل دکھاؤں اس کو تفشیر کی جائے ایسی بھی چلاتا ہے ہزار آپ کے پچھلے انٹرویو میں میں آپ کو بتایا تھا ایسی بھی چھوٹیز دیکھا ہے چھوٹیز دیکھا ہے چھوٹیز دیکھا ہے چھوٹیز دیکھا ہے دوستہ ایوب کی آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو آپ کو پسند بھی آیا ہوا ہے یہاں پر بات کریں ویڈیو کو لے کے تو جا پاکستانی ریپورٹرے وہ لوگوں کی بیچ میں جاتی ہے بھارت کی اس طریقے سے اتنا آگے بڑھ گیا اور پاکستان اب بھی روٹی کپڑا مکان بھی پورا نہیں کر پایا بھارت کے لوگ ہیں وہ کسمیر میں بہت اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں کسمیری لوگ وہیں ایک اور ان کا آجاد کسمیر ہے وہ سڑکوں پر اتر گیا ہے پاکستان کے خلاب نعرے لگا رہا ہے پاکستان سرکار کے خلاب نعرے لگا رہا ہے کیونکہ وہاں پر جو ہے علو کے دام بڑھے ہوئے ہیں وہیں سرکار کو وہاں کے لوگ یہ بھی بولتے ہوئے نجر آیا ہے وہاں کی سرکار ہیں وہ چور ہیں جو گریبوں سے ایک ٹیکس کا روپے لیتی ہے اور اپنے خود ایاسی کے لیے کام میں لیتی ہے تو یہ وہاں کے لوگوں کا ریاکشن جہاں لائٹ کے بل بھی اتنے بڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو پیٹرول کے دام آسمان کو چھو رہے ہیں ایسے میں لوگ کرے تو کیا کرے وہاں کے لوگ سرکار کے خلاب سڑکوں پر اترے ہیں تو دوستہ آپ کیا ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ویڈیو لائک کر کے چنل کو سسکرائب کرتا ملتا ہے اسی نئے ویڈیو میں تفتہ کے لئے جائن ودی ماترم ملتا ہے